ہائے گائیز میں ہوں آپ کے ساتھ عرب سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب شینل ایم ایس کومرس کلاسیز جہاں میں آپ سب کیلئے لے کر گیا ہوں ایکاؤنٹس ریلیٹیڈ سبی پروبلم ساہ سولیشن اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رویلٹی ایکاؤنٹس کے نیمریکل پروبلم کی تو نیمریکل پروبلم کو کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں ایک چھوٹا ایسا ایکسپلینیشن جو لینڈلوڈ اور لیزی کے بیچ کی کنڈیشن کے بارے میں ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر مان لیتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو دکھائے دے رہا ہے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ کوئی پرسن ہے جو لینڈلوڈ مانا گیا ہے اور کوئی پرسن ہے بی جسے ہم نے لیزی مانا ہے لیسی مانا ہے اب ان دونوں کی بیچ میں ایک کنٹریکٹ ہوتا ہے کہ لینڈلوڈ کو تو ایک منیمم امانٹ سے مطلب ہوتا ہے جسے ہم منیمم رینٹ کہتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ منیمم امانٹ جو ہے وہ دس ہزار روپے کی ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں مانا تھا منیمم امانٹ ہماری دس ہزار روپے کی ہیں تو یہ دس ہزار روپے کی جو منیمم امانٹ ہے یہی ایک رویلٹی مانی جاتی ہے کیونکہ یہ پیمنٹ جو ہے کسے کرنا ہوتا ہے لیزی کو کرنا ہوتا ہے اب یہ لیزی جب اس کا پیمنٹ کرے گا تو کہاں سے پیمنٹ کرے گا اپنی earning سے پیمنٹ کرے گا اب اس کے پاس سپوز کرو کہ اس کی total earning 8000 روپے کی ہوتی ہے total earning 8000 روپے کی ہوتی ہے لیکن اسے minimum amount کا پیمنٹ کرنا ہے لینڈوٹ کو 10000 روپے کا تو اس کے بیچ کا جو یہ 2000 روپے کا آپ کو ڈیفرینس نظر آ رہا ہے اسی ڈیفرینس کو ہم کہتے ہیں شورٹ ورکنگ اسی ڈیفرینس کو کس نام سے جانا جاتا ہے شورٹ ورکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ جو لیسی ہوتا ہے یہ ایک کنڈیشن رکھتا ہے لینڈلوڈ کے ساتھ کہ بھی اگر کوئی ایسی سیچوشن ویر ساتھ بنتی ہے کیونکہ زیادہ تر ایسا ہوتا آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام جب ہم شروع کرتے ہیں تو اسٹارڈنگ میں ہم اتنی اچھی ارننگ نہیں کر پاتے جتنا ہم بعد میں ارننگ کر لیتے ہیں تو اسٹارڈنگ میں اگر میں تھوڑا کم کم آ پاتا ہوں یہ کی کنڈیشن ہے یہ لیسی کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اسٹارڈنگ میں اگر میں تھوڑا کم کم آ پاتا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ ریلیکسشن لینڈلوڈ کے دھرو ملنا چاہیے جس سے کہ مجھے زیادہ نقصان نہ ہو تو لینڈلوڈ یہاں پر اپنی ایک شرط رکھتا ہے اور وہ شرط دو طرح کی ہوتی ہیں سب سے پہلی ہوتی ہے کہ یہ جو شورڈ ورکنگ ہے شورڈ ورکنگ کو ریکوبڈ کرنے کے لیے یا ریکوری کرنے کے لیے وہ لیسی کو کچھ چھوٹ دیتا ہے اور وہ پہلی چھوٹ ہوتی ہے ہماری جس کی شرط رکھی جاتی ہے فرسٹ یئر کے اکورڈنگ پہلی شرط رکھی جاتی ہے کس کے اکورڈنگ فرسٹ یئر کے اکورڈنگ اور سیکنڈ رکھی جاتی ہے نیکسٹ یئر کے اکورڈنگ دو کنڈیشن ہمارے سامنے نکل کر کے آئیں ایک ہو گیا فرسٹ یئر اور ایک ہو گیا نیکسٹ یئر تو سب سے پہلے آج کی ویڈیو میں جو ہم سیکھیں گے وہ کیول فرسٹ یئر کے بارے میں سیکھیں گے فرسٹ یئر کے اگر کنڈیشن کسی کوشن کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس کا کس طرح سے سولیشن کریں گے تو یہاں پر میں آپ سب کے سامنے ایک کوشن رکھ رہا ہوں تو یہ میرے پاس سوادھی پیبلیکیشن کی بک ہے ڈاکٹر اے کی گھر دوارہ لکھی تو اس میں کوشن نمبر تھری کی ہم بات کریں گے ایمپورٹنٹ کوشن ہے ایگزام کے لیے تو اس میں کہا گیا ہے کہ کرشنا کولری کمپنی ورکڈ کول انڈر ایلیس پور پیمنٹ اوف رویلٹی ایڈ ٹین روپیز پر ٹین with a minimum of 30,000 روپیز پر اینم کرشنا کولری کمپنی نے دس روپے پرتیٹن اذیکار شلک تیس ہزار روپے وارشک نیونتم کرایا تحت لگو کارے راشی کو دو ہزار پندرہ تک وصول کرنے کی شرطوں پر کوئلہ نکالنے کا کارے کیا مطلب یہ جو کرشنا کولری کمپنی ہے اس نے کوئی کول مائن کو اپنے رائٹ میں لیا جس کو تیس ہزار روپے منیمم اماؤنٹ کے بیس پر لیا گیا مطلب جو منیمم رینٹ ہے ہمارا وہ تیس ہزار روپے ہو جائے گا اور جتنا بھی ہم کوئلہ نکالیں گے اس نکالے گئے کوئلے پر دس روپے پرتیٹن ٹین روپیز پر ٹین کے ایکوڈنگ ہم رویلٹی کا پیمنٹ کریں گے اور اگر ہمیں کوئی شوڈ ورکنگ ہوتی اگر ہمیں کوئی شوڈ ورکنگ ہوتی جیسے لگو کارے راشی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی شوڈ ورکنگ ہوتی ہے تو اسے ہم ری کور کر سکتے ہیں up to 2015 مطلب 2015 تک ہم اسے recover کر سکتے ہیں جیسے کہ نیچے کہا گیا ہے ہمیں 2012 سے 2017 تک کے year دئے گئے ہیں تو اگر ہمیں کوئی short working 12 میں 13 میں 14 میں ہوتی ہے تو ہم اسے 2015 یعنی 2015 تک recover کر سکتے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی کوئی short working ہوگی تو اسے recover کرنے کا right ہمیں نہیں ہوگا یہ land road نے ہمیں ایک چھوٹ دی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کے solution کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے calculation table میں نے بنائی ہوئی ہے تو اس میں calculation table میں 8 column بناتے ہیں سب سے پہلا column year کا بنے گا پھر اس کے بعد output actual royalty minimum rent short working short working record paid to land road and pendle یہ 8 column آپ کے سامنے بنائے گئے ہیں اب ان میں اس table کو بناتے سب ہیں جو سب سے پہلے کے چار column ہوتے ہیں میں کہوں شروع کے جو چار column ہوتے ہیں یہ ہم question سے ہی تیار کرتے ہیں اور question کو دیکھ کر کے تیار کر لیا جائیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں دیکھو میں دوبارہ آپ کو question دکھا رہا ہوں یہاں پر پھر سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں year دیا گیا ہے 2012 سے لے کر کے 2017 2017 تک تو سب سے پہلے ہمارا column کیا تھا year والا ہمارا column ہے تو یہاں ہم 2012 سے 2017 تک کے year کو mention کریں گے اس کے بعد next column ہے ہمارے پاس output تو یہاں پر ہم output دیکھ لیتے ہیں اور output ہمارے پاس ہے 400 تو یہ ہم بڑا دیکھ دیکھ کر کے لکھ لیتے ہیں output ہمارے پاس ہے 400 next 2800 next 3000 next 4600 next 3000 and then next 5000 اس کے بعد next column آپ کے سامنے actual royalty کا جس میں ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہاں ہمارے سامنے ہمیں بتایا گیا تھا سب سے پہلی line میں بتا دیا گیا تھا کہ Krishna quality company worked call under a lease for payment of royalty payment of royalty 10 rupees per ton جتنا بھی ہم call mine سے نکالیں گے اس کا 10 rupees per ton کے according royalty کا payment کیا جائے گا تو یہاں پر 400 ton ہم نے نکالا اور 10 rupees per ton کے according royalty بنے گی چار ہزار روپے اور یہ 10 rupees per ton کو یہاں پر mention کر دیتے ہیں یہاں پر 10 rupees per ton کے اس اب سے royalty بنے گی 28000 روپے کے 28000 یہاں پر 30000 روپیز کی royalty بنے گی next 46000 روپیز کی royalty بنے گی اور then next 30,000 and 50,000 کی royalty ہمیں پے کرنی پڑے گی landlord کو مطلب بھی کو پے کرنی پڑے گی اگر دیکھا جائے یعنی کہ اس question کے according اگر ہم بات کریں تو Krishna quality کو چار ہزار اٹھائی سہزار تیس سہزار جو یہ تھرڈ column آپ کے سامنے دکھر آئے اس میں ہمیں royalty پے کرنی پڑے گی لیکن next column ہمارا آتا ہے minimum rent کا تو ابھی تک ہم quotient کی help سے quotient کے calculation table کے column تیار کر رہے ہیں اور ہم نے آگے پڑھا تھا minimum rent کے لیے کہ minimum rent 30,000 روپے پر مات sorry per year تو minimum rent 30,000 روپے پر year ہے 30,000 30,000 سبھی column میں same amount آئے گی جب تک کی minimum rent change نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کی جو چار column ہیں short working short worrying recover paid to landlord and pendle ان column کو تیار کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر سے quotient میں بتائی گئی condition کو follow کرنا پڑے گا اور condition کو follow کرنے کے لیے ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ short working can be recovered up to 2015 اگر کوئی short working ہوتی ہے تو اسے 2015 تک recover کیا جا سکتا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم تھوڑا سا یہ مان لیں کہ column number 3 جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں 4000 جو 2012 میں لکھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہم نے 4000 کمائے اور minimum rent جو ہمیں landlord کو پی کرنا پڑے گا وہ 3000 پی کرنا پڑے گا تو ہم نے کمائے 4000 پی کرنے پڑیں گے 3000 ہزار تو کیا 26,000 روپیز ہمیں اپنے pocket سے نہیں دینے پڑیں گے تو یہاں پر اسے ہی short working کہا جاتا ہے تو short working والے column میں mention کر دیں گے portion کا solution کرنے کے لیے ہم row کے according چلیں گے نہ کی column کے according چلیں گے ہمیں row کے according چلنا ہے تو سب سے پہلے میں دوبارہ سے اپنی بنتی ہے short working record کا مطلب ہوتا کہ اگر ہم زیادہ کما لیتے ہیں فور اگزامپل میں اگر 50 year کی بات کروں تو یہاں پر دیکھیں تو ہم چھالیس ہزار روپے کما رہے ہیں اور تیس ہزار روپے ہمیں دینے پڑھیں تو سولہ ہزار ہم نے زیادہ کما ہے تو یہ ہزار لینڈلوڈ کو ہم پیمنٹ کریں گے پورا 30 000 روپے اور پینڈل میں کوئی امانٹ نہیں لکھیں گی اور ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے پینڈل میں کیا جاتے ہیں پینڈل میں ایکسپنسیز جاتے ہیں یا لوس جاتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے 2015 تک ہمیں ٹائم دیا گیا کہ اگر کوئی شوڈ ورکنگ ہمیں ہوتی ہے تو ہم اس 2015 تک ریکوور کر سکتے ہیں تو 2012 کی شوڈ ورکنگ 26000 جسے ہم ابھی ریکوور کر سکتے ہیں آنے والے 2015 تک یہاں ایک نشان لگا دیتا ہوں 2030 کی بات کرتے ہیں ہم نے جو کمایا 28000 روپیز کمایا پینڈل میں ہم نے آپ کے بار بھی کچھ مینشن نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس 2015 تک کا ٹائم ہے نیکس جیر میں ہم نے پھر سے 30,000 کمائے اور 30,000 ہی دینے تو ایسی سیچویشن میں نہ تو شوڈ ورکنگ ہوئی نہ شوڈ ورکنگ ریکوور ہوئی اور ہم نے پورے 30,000 کا پیمنٹ لینڈ لوڈ کو کر دیا تو دوبارے سے دیکھیں گے 2014 میں 30,000 ہم نے کمائے 30,000 ہمیں دینے پڑیں گے تو جب ایکشویل ریلٹی دونوں ایک دوسرے کے ایک وال ہوتے تو نہ ہمیں شوڈ ورکنگ ہوتی اور جتنا بھی پیمنٹ ہمیں لینڈ لوڈ کو کرنا وہ سیدھا پیمنٹ ہم کر دیتے 30,000 ہم کر چکے اب نیکس ڈیئر میں اگر ہم چلتے 2015 اور یہ وہ یہ جہاں پر ہمارا رائٹ بھی ختم ہو جائے گا تو 46,000 روپیز ہم نے کمائے اور 30,000 ہمیں دینے پڑیں گے تو یہاں ہم 16,000 پر 30,000 کریں جب 46,000 میں سے 30,000 ہمیں دینا ہے 16,000 ہم نے زیادہ کمائے تو 16,000 ہم نے روک لیے اور 30,000 ہم نے دی کیونکہ ہمیں رائٹ ملا وائے کہ اگر کوئی شورڈ ورکنگ تمہیں ہوتی ہے تو اس شورڈ ورکنگ کو 2015 تک تم ریکوور کر سکتے تو شورڈ ورکنگ دیکھو 12 سے لے کر 15 تک کتنی شورڈ ورکنگ ہوئی 26,000 1 2,000 1 تو ٹوٹل ملا کر 28,000 روپیز کی میں شورڈ ورکنگ ہوئی جس میں سے 16,000 ہم نے ریکوور کر لیے مطلب جو ہمارے والٹ سے پیسہ گیا وہ پیسہ ہم پر واپس آگیا لیکن آیا ابھی تھوڑا کم ہے 16,000 روپیز نہیں آئے تو 28,000 ہمارے پاس سے گئے 16,000 ہمارے پاس آئے ان دونوں کا جو ڈیفرینس 12,000 وہ تو آنی پائے ہمارے پاس 18,000 ہمارے والٹ سے گئے 16,000 ہمارے والٹ میں آئے تو 12,000 روپے کا ابھی بھی ہمیں لوس ہے لیکن اس لوس کو آگے ریکوور نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا رائٹ ختم ہوگی 2015 پر آگے ہم اس ریکوور نہیں کر سکتے جب ریکوور نہیں کر سکتے تو ہم اس پی انڈل ایک آئکانٹ میں لکھ دیں گے 12,000 روپے کے لوس کو اب یہاں کوشن بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہمارا رائٹ ختم ہو جاتا تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہم نے کتنا کمایا کیسے کمایا پھر جتنا بھی ہم کما لیتے ہیں اگر وہ منیوم رینٹ سے زیادہ ہوتا تو سیدھا اس کا پیمنٹ ہم لینڈور کو کر دیتے ہیں ہم اپنے پاس کوئی بھی امان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ہماری شرط کیا تھی کہ جتنا بھی ہم کول نکالیں گے اس کا ٹین روپیز کے رویلٹی کا پیمنٹ کریں گے تو ہم نے تین ہزار نکالا تیس ہزار کی رویلٹی بن رہی ہے تیس ہی دینے تو پورے تیس ہزار پیمنٹ ہوتی ہے اور اگر شرط ورگنگ نہیں تو ہمیں روکنے کا بھی رائٹ نہیں ہوتا ہے تو ہم یہاں پر سیدھا پیمنٹ کریں گے پچاس ہزار پی اگر لینڈ کو کوئی امان نہیں جائے گی تو اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا یہ کوشن ہم نے تیار کر لیا یہ کوشن نمبر تھری ہے سواتی پبلیکیشن کی بک کا امید ہے کہ آپ کو اس کوشن سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانے نہ بھولیں جسے کہ ہماری اپڈیٹ آپ کو ہر بار آسانی سے پہنچ رہے